بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف فی خلق اللہ وسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین آج ہمیں جس کتاب پر کچھ بات کرنی ہے اس کا ٹائٹل ہے اسلام اینڈ موڈرن ازم اور یہ کتاب جو ہے وہ مریم جمیلہ کی کتاب ہے مریم جمیلہ بہت غیر معمولی خاتون تھی اور انہوں نے اسلام کے لیے دین کے لیے جیسی قربانی دی اور جیسی مشکت اٹھائی وہ بھی غیر معمولی ہے یعنی مطلب ان کی زندگی میں ان کا ایک اخلاقی پہلو ہے جو بہت غیر معمولی ہے مثالی ہے اور پھر اس کے بعد ان کی کچھ علمی خدمات ہیں ان کی بھی بہرحال اہمیت ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک فراموش کردہ شخصیت ہے اور جتنا ان کا کام تھا اور جو ان کی کنٹریبیوشن تھی ایسے لگتا ہے کہ اس کو اس طرح اپریشیٹ نہیں کیا گیا ایک تو شاید اس کا سبب یہ ہے کہ وہ مولانا سیدہ بلالہ موضوری رحمت اللہ علیہ ان کی جماعت سے چونکہ متعلق رہیں ابتدان جب وہ پاکستان آئیں تو اس وجہ سے بھی شاید جو دوسرے ہمارے ہاں جو آرٹوڈاکس طبقات ہیں انہوں نے ان کی جو کرٹیک تھی موڈرنٹی کی یا موڈرن عزم کی یا ویسٹ کی اس کو اس طریقے سے نہیں لیا یا ان کے لئے قابل قبول نہیں ہوئی پھر خود جماعت اسلامی کے ہاں بھی کیونکہ ایک معاملہ تو یہ ہے جو مولانا سیدہ بلالہ موضوری رحمت اللہ علیہ کے اپنی شخصیت اتنی بڑی تھی اتنی عظیم تھی کہ وہاں پر اور ویسے بھی کوئی بہت بڑا آدمی پیدا جیسے اس طرح نہیں ہو سکا اور پھر بعد میں ان کے کچھ اختلافات بھی پیدا ہو گئے مولانا موضوری کے ساتھ فکری اعتبار سے بھی اور اس کا انہوں نے اظہار بھی کچھ کیا اس وجہ سے بھی مطلب چونکہ معاملہ موضوری رحمت اللہ علیہ کوئی ایک جیسے تقدیس کا مقام حاصل تھا اور ہے جماعت اسلامی میں شاید اس وجہ سے بھی مریم جمیلہ صاحبہ جو ہیں ان کی کتابوں کو اس طرح کی اہمیت نہیں دی گئی یا اس کی اس طرح پذیرائی نہیں کی گئی تو یہ جو خاتون ہے یہ مارگرٹ مارکس کے نام سے ان کی پیدائی شبوئی تھی ایک یہودی خاندان میں انیس سو چونتیس میں نیو یورک میں یہ پیدا ہوئیں اور یہ ایک تحر سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فورس جنریشن امریکنز تھے یعنی جرمنی سے ان کے جو ہے وہ گرینڈ گرینڈ فادر جو ہے وہ آئے تھے یعنی نائنٹین ہنڈرڈ میں ایٹین ففٹی کے آس پاس اور اس کے بعد پر گویا یہاں پر انڈیجنائز ہو گئے لوکل امریکن ہو گئے اور ان کے جو والدین تھے وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ یعنی یہودی خاندان تھا لیکن ریفارم جوڈائزم جس کو کہا جاتا ہے تو وہ چیز گویا تھی ان کے ہاں اور پھر یعنی جو خاتون ہیں یہ بچی جب تھی تو بہت غیر معمولی طور پر حساس تھی ذہین تھی اور بلکل ابتدائی عمر ہی میں ان کو جو ہے وہ عربوں کے ساتھ ایک دلچسپی پیدا ہو گئی اور چونکہ یہود کا معاملہ جو تھا وہ زائنیزم کا بھی تھا یعنی جب گویا وہ ساری تشکیل کا عمل ہو رہا تھا اسرائیل کی اس کو بھی بہت چھوٹی عمر میں وہ ابزرف کر رہی تھی اور ان کو احساس ہو رہا تھا کہ جو فلسطینی ہیں جو عرب ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کا بھی اظہار ان کے ہاں پایا جاتا ہے اور کوئی تیرہ چودہ سال یا چودہ سال کی عمر میں انہوں نے بقاعدہ ایک نوول لکھنا شروع کیا احمد خلیل کے نام سے ایک فلسطینی بچہ تھا اس کے اوپر جو گزر رہی تھی اس کے احوال انہوں نے لکھے وہ نوول انہوں نے جب بڑی ہوئی تو پھر اس کو ڈیولپ بھی کیا اور پھر مہانا صحیح رب العلہ موضوری رحمت اللہ علیہ سے جو ان کی خطو کتابت ہوتی رہی تو وہ نوول بھی ان کو انہوں نے بجوایا مہانا نے بھی اس کو بہت پسند کیا اور مہانا بلکہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جماعت اسلامی کے مکتبے سے جیسے اس کی اشارت ہو اور اس زمانے میں مہانا تفیل محمد صاحب وہ سارے پبلشنگ وغیرہ کے انچارج ہوتے تھے ان کو دیا بھی لیکن پھر وہ عیوب خان کا دور تھا اور پھر اس وقت جماعت اسلامی پر مختلف پابندیاں لگیں تو وہ گویا ان کو قید ہو گئی تو فیل صاحب کو تو پھر گویا وہ منصوبہ رہ گیا پھر اس کے بعد انہوں نے جیسے ان کے والدین نے ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک کرسچن ارگنیزیشن اختیار کر لی جس کے اندر گویا مارڈرنس تھی وہ ارگنیزیشن تھی اور اس کے اندر گویا مذہب کا مورل ایلیمنٹ تھا اس پر توجہ تھی پھر یہ خاتون جو ہیں وہ ہائی سکول میں بھی جو ہے وہ ان چیروں پر غور کرتی رہی ان کو دیکھتی رہی اور پھر اس کے بعد جو ہیں وہ ایک اور رائنزم کی یا ایک جیوڈائزم کی جماعت تھی اس میں وہ شریک ہوئیں اور پھر ان کو گویا اسلام سے دلچسپی پیدا ہوئی اور یہ تقریبا انیس سو چون کے آس پاس کی بات ہے جب گویا ان کی عمر تقریبا بیس برس کی تھی کہ جب انہوں نے ایک طرح سے فیصلہ کر لیا تھا اسلام قبول کرنے کا یونیورسٹی میں پڑھنے گئیں تو ان کے جو پروفیسر تھا اس نے وہ جوڈائزم پڑھا رہا تھا اور وہ گویا یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ بھئی جو بائبل کا اولڈ ٹیسٹیمنٹ کا یا تالمود کا جو تصور ہے دین کا مذہب کا آخرت کا وہ گویا بڑیہ ہے اسلام کے یا قرآن کے تصورات سے لیکن مجھے کہتی ہے کہ مجھ پر اس کا اثر برعکس ہوا اور میں جو ہوں میں نے گویا اسلام کی طرف ہم مائل ہو گئی اور مجھے ایسے لگا کہ قرآن مجید جو تصور پیش کرتا ہے توہید کا اور آخرت کا اور رسالت کا وہ گویا زیادہ بہتر ہے پھر جو ہے ان پر کرائسز بھی آئے اور یعنی شروع سے ان کو آٹھ کا بھی شوق تھا اور تصویریں بنایا کرتی تھی وہ اور ان کو بہت دھچکار لگا جب ان کو مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ بھئی یہ جو تصاویر وغیرہ ہیں اور جو آرٹ فارمز ہیں اسلام تو اس کو انکریج نہیں کرتا انہوں نے پھر وہ ساری اپنی ساری آرکائیوز تھے وہ ایک جو ہے وہ میوزیم کے حوالے کر دی اور گویا اس کام کو انہوں نے چھوڑ دیا پھر جو ہے وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئیں کرائسس کا شکار ہو گئیں اور تقریبا دو سال یہ خاتون جو ہے وہ امریکہ میں کویا زیر علاج رہی ہیں یعنی شیزوفرینیا کا علاج ان کا ہوتا رہا دو سال مقاعدہ جیسے ہسپیٹل ہسپیٹلائز ہوئیں پھر انہوں نے بہت سے جو ہے وہ مسلمان جو اس زمانے کے سربراہ اردہ لوگ تھے ان کے ساتھ خطو کتابت کی اس میں معانو مودودی بھی ہیں ڈاکٹر حمیداللہ بھی ہیں ڈاکٹر سعید رمضان بھی ہیں اور بھی کئی لوگ تھے جن سے ان کا رابطہ تھا سید کتب سے بھی ان کو دلچسپی پیدا ہوئی اخوان المسلمیوں سے دلچسپی پیدا ہوئی ان کو بھی کئی خطوط انہوں نے لکھے لیکن شاید وہ ان تک پہنچ نہیں سکے اکسٹھ میں یعنی یہ خط میں انہوں نے تذکرہ کیا ہے معانو مودودی کو انہوں نے خط لکھا ہے تقریباً وہ انتیس مئی انیس سو اکسٹھ کا خط ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پانچ دن پہلے میں جو ہے عید الازحاء کا دن تھا وہ میں اسلامی سنٹر میں گئی اور وہاں میں نے امام کے سامنے اسلام قبول کر لیا اور اب میرا نیا نام جو ہے وہ مریم جمیلہ جو ہے وہ ہے اور آئندہ سے گویا آپ اس نام سے جو ہے وہ مجھے پکارے تو اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ پاکستان آگئی اور جو پاکستان آنے کا ان کا سفر تھا سارا رستے میں جو کچھ ان پر بیٹی سمندری جہاز میں اور جہاں جہاں وہ سمندری جہاز رکا اور وہاں کے جو مسلمان ممالک تھے زیادہ تر وہاں کے جو انہوں نے احوال دیکھے اس کو بھی خطو کتابت ہوئی جس میں مولانا مہدودی نے ان کو یہی کہا تھا کہ بھئی آپ کے جو حالات ہیں جو صورتحال ہے یا تو یہ ہے کہ آپ کو امریکہ میں کوئی کمیونٹی مل جائے کچھ ایسے کمپینینز مل جائیں جن کے ساتھ مل کے آپ جو ہے وہ ایک اچھی پاکیزہ اسلامی زندگی بسر کر سکیں یا پھر یہ ہے کہ آپ کسی اسلامی ملک میں ہجرت کر جائیں اور مولانا نے کہا کہ اگر آپ پاکستان آئیں گی تو میں آپ کی یہاں میزبانی کروں گا آپ میرے گھر میں ٹھہریں اور پھر اگر آپ یہاں سیٹل ہو جائیں تو میں کسی اچھے ایک سال نوجوان سے آپ کی شادی کروا دوں تاکہ پھر آپ پاکستان ہی میں سیٹل ہو جائیں تو انہوں نے ان کی جو کئی کتابیں ہیں ان میں سے ایک جو کتاب ہے وہ دو کتابیں ہیں ان کی بنیادی طور پر ایک تو ان کے Memoirs of Childhood and Youth in America یہ ان کی 1945 سے لے کے 1962 تک کی جو کہانی تھی جو امریکہ میں رہنے کی حوالے سے تھی اور اس کا جو سب ٹائٹل ہے The Story of One Western Converse Quest for Truth اس کے بعد پھر جو اگلا حصہ ہے وہ وہ بھی انہوں نے جو ہے لکھا ہے اس میں بنیادی طور پر پاکستان آنے کے بعد پاکستان کے احوال انہوں نے اپنے والدین کو لکھ بھیجے امریکہ میں وہ خطوط ہیں جو اس میں نقل ہوئے اس کتاب At Home in Pakistan اور یہ 1962 سے لے کے 1989 The Tale of an American Expatriate in her Adopted Country یہ اس کا ٹائٹل تھا یہ جو کتاب ہے یہ کرنل شفاق حسین صاحب نے جو ہے اس کا ترجمہ نیویوک سے لاہور تک ترجمہ کیا ہے اور یہ کتاب بھی At Home پاکستان نئے سرے سے جو ہے وہ چھاپی تھی تو یہ جو کتاب اس میں انہوں نے پاکستان آنے کے بعد کے جو احوال تھے وہ بیان کی ہیں اور جب مورا مہدودی کے گھر میں آ کر رہی اور وہ ٹھہریں تو وہاں کچھ ان کی بچوں کے حوالے سے کچھ اور ان کی جو اہلیہ تھی جو بہت جدید خاندان سے ان کا تعلق تھا اور مورا مہدودی کے اہلیہ کا تو ان کی جو آپ سمجھ لیں مورا مہدودی کے اہلیہ کے بہن بھائیوں کے ہاں جانا ہوتا تھا وہاں کچھ ٹی پارٹیز کا ذکر کرتے ہیں وہ ٹی پارٹیز اور اس میں گویا اختلاط بھی تھا اور باقی محول بھی تھا تو اس سے وہ خاصہ جس کو ہمارے یہاں کہایت ہے کلچر شوک اس میں وہ پڑ گئی مورا کے کچھ صاحب زادگان کے حوالے سے بھی کچھ معاملات انہوں نے دیکھے اور مورا سے ذکر کیے کہ بھئی اب یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے بلکل گھر کے اندر تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں بات یہ ہے خاصہ بھی کہا ہے انہوں نے کہا جو میرے بڑے بیٹے تھے ان کی تو میں نے تربیت کی ہے لیکن بات جو چھوٹے بچے ہیں میں تحریک اسلامی میں بہت جو ہے وہ مصروف ہو گیا تو اس ویسے میں ان کی اس طرح کی تربیت نہیں کر سکا اور بارہل وہ کچھ ڈس ایلوجنڈ ہوئیں اور جیسے کلچر شاپ جس کو کہا جاتا ہے اس کا وہ شکار اور جیسے وہ انہوں نے اپنا ایک آئیڈیلسٹک ایک ذہن بنایا ہوا تھا امریکہ میں رہتے ہوئے کہ بھئی یہ تو عالم ایک کفر ہے اور یہ تو باطل جو ہے وہ ایک نظام کے تحت ہم یہاں رہ رہیں جب میں ایک اسلامی ملک میں جاؤں گی تو وہاں تو سب ہی خیر ہوگا سب ٹھیک ہوگا اور چونکہ جو مریم جمیلہ تھی یعنی بالکل ابتدائی دور ہی سے جب سے اسلام کا ان کو تعارف ہوا تو وہ اسلام کا جو تصور رکھتی تھی وہ معروف معنوں میں مذہب کا نہیں تھا بلکہ اسلام ایس ای ریلیجن ایس ای سیویلائزیشن انہوں نے اس پہ تحذیب لکھا بھی ہے کہ جی میں اسلام کو صرف جو ہے وہ کوئی جدید معنوں میں کوئی مذہب نہیں سمجھتی بلکہ میں ایک تحذیب اس کو سمجھتی اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ all income passing ہے اور چونکہ وہ متاثر رہی ہیں اسی فکر سے احیائی فکر سے متاثر رہی اور اخوار المسلمون سے متاثر رہی جماعت اسلامی معانا مدودی سے متاثر رہی تو وہ بہتر پاکستان آ کر کچھ disillusioned بھی ہوئی اور بلکہ معانا مدودی سے ان کی جو مراسلت ہوئی ہے اس میں یہ ہے بھی جملہ بھی ہے کہ معانا نے خود لکھا ہے کہ بھئی ہم دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بارے میں جو تصور رکھتے تھے خطو کتابت کے ذریعے جب ہم ایک دوسرے سے ملے ہیں اور ایک ساتھ ہمیں رہنا نصیب ہوا ہے تو ہم دونوں ایک دوسرے سے مایوس ہوئے ہیں یعنی مطلب مولانا کو بھی ان سے کہا کہ مجھے بھی آپ سے کچھ شکوے شکایتیں ہیں اور ان خاتون کو تو تھے ہی تو بارل پھر انہوں نے جب بہت زیادہ کچھ اعتراضات وغیرہ کرنے شروع کر دیئے تو انہی دنوں مولانا کے ایک پتوکی میں ایک حکیم نعمت صاحب تھے تو انہوں نے ان کو جو ہے وہ دعوت دی کہ بھئی آپ ہمارے ہاں آکے ٹھہریں وہ نسبتاً دیہات کا محول تھا تو پھر وہ پتوکی چلی گئی اور اس زمانے میں جیسے وہ کچھ پریشان بھی تھیں اور ظاہری بات ہے کہ مولانا کو ان کی وجہ سے کچھ جگہوں پہ کچھ تھوڑی سی شرمندگی بھی اٹھانی پڑی تو اس وجہ سے پھر مولانا بھی بہتر جانا کہ بھئی کچھ حرصے وہاں چلی جائیں پتوکی اور وہاں پتوکی گئیں اور وہاں پر پھریں ہیں بلکل ایک دیہات کا محول تھا وہ ان کو بہت پسند آیا اور بہت جیسے ان کو لگا کے جیسے بہت اچھا محول ہے پھر اسی زمانے میں ایک ذکر بھی آتا ہے تو کتابت میں شہید نیازی صاحب کوئی کراچی کے صحافی تھے پہلے اسی زمانے میں انہوں نے خط لکھا تھا کہ بھئی میں پاکستان میں رہنا چاہتی ہوں فلا فلا جگہ پہ اور جب ان کو محسوس ہوا تھا کہ موانا کے ہاں اب ان کا زیادہ گزارہ ممکن نہیں ہے تو جب وہ پتو کی آئے تو پھر وہاں پر وہ صاحب بھی ان کا خط آ گیا کہ جی ٹھیک ہے میں آپ کو لینے آتا ہوں لیکن اب آپ پھر ایسا کریں کہ ایک تحریر لکھ دیں کہ جس میں آپ گویا اپنے آپ کو جو ہے جس اسوسیئیٹ کر دیں موانا محدودی سے اور کہیں کہ جی میں آزارہ نہ مزی سے ان کے ساتھ جا رہے تو گویا یہ بالکل اس کے لیے تیار ہو گئی تھی تو پھر ابھی یہ سب ہونے ہی لگا تھا کہ پھر ایک دن کہتے ہیں کہ صبح موانا محدودی کے جو سیکرٹری تھے تو فیل محمد صاحب ایک صاحب کو لے کر آئے جو ذہنی امراض کے جو ہے ڈاکٹر تھے یعنی وہ لکھا بھی ہونا ڈاکٹر رشید چودری ڈاکٹر رشید چودری کے ساتھ محمد صاحب آئے اور وہ ان کو جو ہے پھر لے گئے لہور اور گویا فاؤنٹین ہاؤنس میں ان کو داخل کرا دیا گیا اور پھر وہ کچھ عرصے فاؤنٹین ہاؤنس میں جو ہے وہ رہی ہیں تو اسی دوران پھر جو ہے موانا کہتے ہیں موانا کے گھر سے بھی خواتین آتی تھی ہیں ہمارے ساتھ بڑا اچھا برطاؤ تھا تو پھر ایک صاحب نے آنا شروع کیا داڑی والے خوبصورت جو ہے وہ جوان آدمی تھے یوسف نام تھا ان کا تو محمد یوسف خان تو وہ آنا شروع ہوئے پھر ان کی فیملی کے لوگوں نے آنا شروع کیا اور پھر آہستہ آہستہ گویا انہوں نے جو ہے نکاح کی آفر کی اور پھر اس طریقے سے وہ آفر قبول ہو گئی اور پھر وہاں سے وہ جو ہے اس علاقے میں چلی گئے جس کو پہلے پہلے جس کا نام سنت نگر تھا اور بعد میں اس کو مشرف بہ اسلام کر کے سنت نگر اس کا نام رکھ دیا گیا تو پھر باقی زندگی انہوں نے آپ سمجھ لیں اس کے بعد جتنی بھی تھی یہ میرا خیال ہے کہ نائنٹین سکسٹی تھری سے لے کے اور پھر دو ہزار بارہ تو سکسٹی تھری سکسٹی فور میں وہاں آئی ہیں اور دو ہزار بارہ میں ان کا انتقاد ہوا تو یہ جو خاتون ہیں تو کہ میں اٹھتر برس سے انہوں نے زندگی جو ہے وہ وہاں بتائی ہے اور پھر اور وہ جو صاحب سے یوسف خان صاحب ان کی پہلے بھی ایک بیوی موجود تھی تین بچے تھے تو پھر یہ آئیں دوسری بیوی کے طور پر پھر ان کے اپنے بچے بھی ہوئے دو بیٹے اور دو بیٹیاں شاید اور یہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ تو بعد میں پھر گئے بھی امریکہ پڑھنے بھی یہ شاید وہاں کچھ سیٹل بھی ہو گئے یعنی وہ جو کتاب ہے اس میں یعنی ان کے جو جوان بیٹے ہیں ان کی تصویر جو ہے وہ اپنے گویا نانا کے ساتھ تصویریں بھی ہیں اور پھر یہ یوسف خان صاحب بھی خود امریکہ گئے اور وہاں جا کر ملے ان کے عزیزوں سے اور باقی لوگوں سے بھی لیکن یہ خاتون جب ایک مرتبہ پاکستان آئی ہیں تو اس کے بعد پھر کہیں نہیں گئیں اور مطلب وہیں رہی اور پھر گویا بلکہ وہاں نہیں کیا مطلب ہے بلکہ اس گھر ہی سے شاید نہیں نکلی یعنی گویا اس گھر ہی کو انہوں نے اپنا کہف بنا لیا اور گویا باقی زندگی انہوں نے وہی پر گزاری اور بہت سی ان کی کتابیں ہیں بہت سی تحریریں ہیں لیکن آپ سمجھیں ایٹیز کے شروع سے اس کے بعد پھر انہوں نے بقاعدہ کوئی کتاب تصنیف نہیں کی لیکن زیادہ تر پھر وہ بک ریویوز لکھا کرتے تھے تو مسلم بک ریویو جو ہے انگلینڈ سے چھپتا تھا لیسٹر سے پروفیسر خوشیر صاحب کی نگرانی میں تو وہ آخر تک ان کے مضامین جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہیں وہ چھپتے رہے ہیں اور باقی چیزیں میں ان میں آتی رہی ہیں یہ کچھ کتابیں ہیں میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں تقریباً کوئی اٹھائیس تیس کتابیں ہیں اور جس میں ان کا ناول کا میں ذکر کر چکا ہوں اردو میں معایس کا ذکر کر چکا ہوں پھر جو کارسپانڈنس ہے معایس مہدودی کے ساتھ ان کی وہ اریجنل انگریزی میں بھی چھپیوی ہے اور وہ اس کے بعد جو ہے وہ اردو میں بھی چھپیوی ہیں اور وہ بعد میں آ کر کہتی ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی مجھے خیال تھا کہ جو معایس مہدودی صاحب جو ہیں جو مجھے جوابات دیتے ہیں وہ انگریزی میں دیتے ہیں تو مجھے جا کے پتہ لگا کہ نہیں نہیں وہ اردو میں دیتے تھے ان کے سیکٹری جو ہیں پیار غلام علی صاحب وہ اس کو انگریزی میں ترجمہ کر کے جو ہے وہ بجوائے کرتے تھے تو بعد حال وہ اریجنل جو انگریزی والے ہیں وہ بھی چھپے ہوئے ہیں اس کا ترجمہ بھی چھپا ہوا ہے پھر وہ کتاب ہے اسلام اینڈ موڈرنزم جس کے بارے میں کچھ بات آج ہمیں کرنی ہے پھر اسلام اینڈ اوریینڈلزم ان کی ایک کتاب ہے پھر ایک ان کی کتاب ہے اس ویسٹرن سیولیزیشن یونیورسل اور پھر ایک سمجھ لیں انتھولوجی سی ہے ویسٹرن سیولیزیشن کنڈیمٹ بائی ایٹس سیلف کمپوریہنسیف سٹڈی آف موڈرل ریٹرگرشن اینڈ ایٹس کنسیکوینسز یہ ایک انتھولوجی ہے یعنی کوئی تباہ ذات کتاب نہیں ہے انہوں نے ایک تباہ سات جمع کیے ہیں اور ویسٹ کے اپنے لوگوں کے کہ انہوں نے کس طریقے سے ویسٹ کو جو ہے اس پہ تنقید کی ہے یا اس کو نیگیٹ کیا اور ان پر لکھا بھی کیا ہے یعنی ایک جو کتاب ہے میکرز آف کنٹیمپوری اسلام جان ایسپوزیٹو اور جان وال کی کتاب ہے دوہزار ایک میں چھپی اور اس کتاب میں بنیاری طور پر انہوں نے ان لوگوں کو جمع کیا ہے جو ان کے خیال کے مطابق جو مسلم ایکٹیویسٹ انٹیلیکچولز یعنی ایکٹیویسٹ بھی تھے اور انٹیلیکچولز بھی تھے یعنی یہ دو چیزیں جن میں جب آتی ہیں تو اسماعیل داجی فاروقی پر لکھا انہوں نے خوشیر صاحب پر لکھا حسن حنفی پر لکھا راشر غنوشی پر حسن ترابی پر عبدالکریم سروش پر انور ابراہیم پر اور عبدالرحمن واحد جو انڈونیشیا کے صدر بھی تھے تو مریم جمیلہ پر بھی انہوں نے اس میں لکھا ہے اور اس کا آگے انہوں نے جو سب ٹائٹل لکھا ہے اس حصے کا اوائس آف کنزرویٹیو اسلام جیسے بالکل کنزرویٹیو اسلام کی آواز تھی اور باقی بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ان باقی سب لوگوں میں سب سے زیادہ کنزرویٹیو خوشیر صاحب کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ان سے بھی زیادہ کنزرویٹیو پھر ان پر ایک کتاب لکھی ہے ایک خاتون نے جو ویسے تو زیادہ صحافی ٹائپ خاتون ہے اس نے پہلے بھی اس طرح کی دو خواتین پر جو ہے ان کی یاد دانشتیں جمع کر کے اور جیسے کوئی وہ اکیڈیمک کتاب نہیں ہے لیکن ایسے جیسے ایک نیریٹیو سا بیان کیا ہے اور اس میں چونکہ جو ڈیبورا بیکر کی کتاب ہے The Convert A Tale of Exile and Extremism اس نام سے یہ کتاب ڈیبورا بیکر کی کتاب بہت مشہور ہوئی تھی بلکہ برنام بھی ہوئی تھی دوہزار گیارہ میں یہ کتاب چھپی تھی اور یعنی یہ جو خاتون تھی یہ پاکستان بھی آئیں ان کے ساتھ ان کی خطو کتابت بھی ہوتی رہی مریم جمیلہ کے ساتھ بلکہ مریم جمیلہ نے جو ان کے جتنے بھی سارے خطوط تھے وہ ان تک ان کو رسائی دے دی تھی ایک آرکائیبز میں وہ باہر امریکہ میں دے دی تھے اور ان تک ان کو رسائی بھی دے دی تھی اور جو مریم جمیلہ ہیں بنیادی طور پر ان کا آپ سمجھ لیں کہ ان کی تحریروں میں دو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یعنی ایک تو آپ سمجھ لیں کہ بنیادی ان کا جو موضوع تھا وہ تو یہی تھا اسلام اور اس میں ایک انہوں نے ایڈنٹیفائی کیا تھا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دے اینی می ویڈاوٹ اور ایک دے اینی می ویڈن دے اینی می ویڈاوٹ ہے وہ کون ہے وہ اورینٹلسٹ ہے جس میں اچار گبر ہے جس میں جناب خاص طور پر کینٹوال سمیتھ ہے ان کی کتاب پر لکھائے انہوں نے اور بہت سی لوگوں پر انہوں نے ان کی کتابوں پر تبصرے لکھیں اسلام اورینٹلیزم جو ان کی کتاب ہے وہ زیادہ تر اورینٹلسٹوں کی کتابوں پر تبصرے ہیں اور ایک اسلامی ریفارمسٹ یعنی وہ لوگ کے جو اسلام کو ریفارم کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے ٹارگٹ رہے اور مریم جمیلہ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ان کی ایک وقت ہے کہ وہ خاتون ایس سچ کوئی جسم کے لئے اکیڈیمیشن نہیں ہے اور ڈگری بھی نیویورک یویورسٹی سے ایک مرتبہ شروع کی پھر چھوڑ دی پھر شروع کی تو ایس سچ کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ ایک اکیڈیمیا سے ان کا تعلق رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ان چیزوں پہ بڑی گہری ان کی نظر تھی اور بلکل آپ سمجھ لیں کہ نائنٹین سکسٹیز میں انہوں نے جو اسلامی ریفورمسٹ ہیں ان پر تحریریں لکھی اور کچھ تحریریں تو ان کی وہ ہیں جو اسلام قبول کرنے سے بھی پہلے ہیں اسلام کے اظہار سے پہلے ہی انہوں نے پکڑ لیا تھا کہ ہمارے ہاں اسلامی ریفورمسٹ ہیں ان کے معاملات کیا ہیں تو یہ دو چیزیں ان کے ہاں چلتی رہیں اور جس کتاب نے ان کو بہت زیادہ متاثر کیا اور جس سے یا اسلام at the cross road یہ دو کتابیں ہیں جنہوں نے ان کو بہت زیادہ متاثر کیا اور پھر وہاں پہ ایک جگہ وہ لکھتی بھی ہے یہ میں اقتباس پڑھ دیتا ہوں یعنی محمد عصد کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے the psychological factors which led to his conversion his rejection of western culture and everything it stands for his opposition to the modernization of muslim lands and and the theme of his writing are the same as mine it must be remembered that we are separated by more than a generation in age when muhammad asad first encountered the muslim world as a young man western influence may had not gone beyond its preliminary stage by the time i went to live in pakistan 30 years later under the deluge of foreign influences the muslim world had been transformed beyond recognition or when i accepted the invitation of mahala muhadoudi to live in pakistan i dreamed of immersing myself in the oriental environment described with such exebit literary style in muhammad asad the road to mecca and he said that said that he said that he i embrace islam this meant to me not only a change of faith but even more important a transparency of my allegiance from western to islamic civilization i hope to find in pakistan a genuine islamic society i felt then so i do now an intense need to live in an islamic atmosphere تو وہ گیا ان کا خیال تھا لیکن جسا میں نے کہا کہ وہ یہاں آکر کافی disillusioned ہوئی اور معلہ مودودی کے حوالے سے بھی ان کے افکار میں بھی ان کو لگا کہ جو ہے وہ موڈرنیٹی کے خیالات جو پائے جاتے ہیں اور یہ دو آزار تین میں اسلام سٹیڈی جو اسلام آباز سے جرنل نکلتا ہے وہاں ان کا ایک چھوٹا سا پیس چھپا تھا میں اس کو بس ٹائٹل آپ کو بتا دیتا ہوں موڈرن آئیڈی آز ان کونسیفٹ ان دا ورک آف مولانا سید ابو العلہ مہدودی یعنی پھر ان کو لگا کہ مہدودی یہ چیزیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں اور ایک اکتباس بھی میں آپ پڑھ کر سنا دیتا ہوں وہ کہتے ہیں نے دیتا 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 against the ulama and the sufis extolting science and material progress the acceptance of the evolutionist and progressive interpretation of history the indifference if not hostility towards islamic philosophy and islamic art and islam's relationship with the jews the christians and the west in general even found expression in some of the writings of maulana sayyad abul ala mahroudi in his monthly tarjumanul quran islam which he says himself said to be his word of maulana maududi ala mahroudi ala mahrad ki tereedon meh be mila and asad kee sade kee jubh khatog kitaabat inki ho righi thhi maulana maududi saad so maulana maududi ne onko bata ya kye shudu to anki uthan to achi ti lakkan us ke baat wu bhi johai moordernisth ho gaya or phir anheunne 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 ishaii khatun se chadhi kardali baka raha ea lukha مہارا مہدودی نے بتایا ان کو کہ بھائی مجھے بھی ان کے بارے میں خیال تھا کہ وہ جیسے ٹریڈیشنلسٹ ہیں کنزرویٹیو ہیں یعنی محمد اسد لیکن وہ بھارہل وہ بھی جو مورڈرنسٹ آپ کہیں سٹریم ہے اس کی طرف نکل گئے تو بہتر یہ ان کا ایک تعارف تھا اور نائنٹین ایٹیز سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ تصوف کی طرف کافی مائل ہو گئی اور کچھ لوگوں سے ان کی خطو کتابت بھی اس حوالے سے ہوتی رہی اور پھر اس زمانے میں جو ایک بڑے شیخ تھے جو پھر اس کے بعد بھی بہت طویل عرصے تک زندہ رہے شیخ نازم الحقانی جو شرمحل آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب جس زمانے میں تھے تو وہ بھی ان سے جا کے ملے تھے تو بڑے بزرگ تھے اور بہت طویل عمر انہوں نے پائی محل دوہزار چودہ میں فورت ہوئے تو نازم الحقانی کے افکار سے بھی کچھ متاثر تھی پھر جو تریڈیشنلس اسلام ہے یا پرینیلس اسلام کے جو یہاں پہ لوگ تھے جن میں مثال کے طور پر سید حسین نصر ہیں سید حسین نصر کی کتابوں کے اقتباسات بھی جو ہے ان کی رائٹنگز میں ملتے ہیں اور حسین نصر سے بلکہ ان کی خطو کتابت بھی ہے اور پھر جیسے وہ ذکر اور وہ جو تریڈیشنل اسلام ہے اس کی طرف مائل ہو گئے اور مولا مدودی جو ان کی تنقید تھی وہ اس نکتر نظر سے بھی تھی ایک تو یہ ہے کہ وہ اسلامی آرٹ وغیرہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے اسلامی سیولیزیشن جس کو کہا جاتا ہے اس کو اس طریقے سے اون نہیں کرتے جو پوری تریڈیشن ہے اس کو اور پھر اسی طریقے سے ان کے ہاں جو تصوف کے حوالے سے بھی کرٹیک جو ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے تو اس وجہ سے مولا مدودی کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے ان کو کچھ اعتراضات تھے اب یہ جو کتاب ہے اسلام اور مورڈرنیزم اس میں ان کی کافی ساری چیزیں جمع کر دی گئی ہیں جو ان کی تحریریں تھیں اور جیسے میں نے ارس کیا ہے کہ بنیادی کام ان کا کیا ہے ایک تو جو باہر کے لوگ ہیں ویسٹ کے لوگ ہیں غیر مسلم ہیں جو اورینٹلسٹ ہیں وہ کس طریقے سے اسلام کو ڈسٹورٹ کر رہے ہیں اس کو بیان کرتی ہیں دوسرا جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر جو ریفارمسٹ ہیں وہ کس طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں اب یہ اس میں کافی سارے 24-25 آرٹیکل سے ہیں جو جمع کیے گئے ہیں میں بس تھوڑا تھوڑا تازو بس اس کتاب کے کچھ جو مضامین ہیں ان سے کرا دیتا ہوں جو پہلا یہاں اس میں آرٹیکل ہے The Philosophical Sources of Western Materialism تو انہوں نے اس کا آغاز جو کیا ہے وہ گریگ سے کیا ہے کہ یہ پہلی تحضیب ہے جو سیکولر تحضیب تھی اور جس میں باڈی کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی پاور کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے تذکرہ کیا ہے روم کا کہ روم جو تھا وہ پیگن تھا اور یعنی گریگ کا جو آپ سمجھ لیں تصور تھا بیوٹی کا انسان کا وہ جب روم کے پاور کے تصور کے ساتھ مکس ہوا ہے تو پھر اس میں ایک خاص طرح کا سکیپٹسزم یا ایتھیزم پیدا ہوا پھر میڈل ایجز کا وہ تذکرہ کرتی ہیں اور میڈل ایجز کو یہ کہتی ہیں کہ بھئی ویسٹ نے جس طریقے سے اس کو سٹگمٹائز کیا ہے تو اس میں آپ سمجھ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک پیجوریٹیف ٹرم بن گئی ہے اور میڈیول کے ساتھ تصور کیا ہے دارک ایجز باربریزم فیوڈلزم اگنورنس سپرسٹیشن تو یہ جو ایک بیانیاں ہے نا کہ بھئی وہ عزمنہ ظلمات تھے اور یہ ہمارے بہت سے مسلمان مفکرین نے بھی اس کو پوری طرح قبول کر لیا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بھئی چرچ تھا اور چرچ کا استبداد بھی تھا لیکن اصل میں اس کے بعد جو نقب لگائی ہے جدیدیت نے اس کا تذکرہ انہوں نے بھی کیا ہے وہ تو پورٹیسٹن ریفرمیشن کے ذریعے لگائی گئی ہے تو خرابی بہت تھی لیکن بہت حال اس سب کے باوجود وہ ایک مذہبی سماج تھا اور وہاں کی جو پولٹی تھی اس میں ٹھیک ہے ایک ڈیولٹی شروع سے پائی گئی ہے عیسائیت کے اندر چرچ اور سٹیٹ کی وہ پاور گیم جو ہے وہاں چلتی رہی ہے پھر اس کے بعد رینیسا کا انہوں نے ذکر کیا ہے اور وہ ہی کہتے ہیں کہ رینیسا اصل میں کیا ہے کہ وہ ریوائیول اینڈ رینیول آف پیگانیزم اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ زندہ کیا ہے اور پھر اس میں انہوں نے شب سے پہلے ذکر کیا ہے مکیاویلی کا کہ مکیاویلی ہے اس نے سب سے پہلے ایک نئی جو ہے وہ اخلاق کا تذکرہ کیا اور مارڈن ٹوٹیلیٹیرین سٹیٹ جو ہے نا اس کا فادر اس نے بتایا ہے مکیاویلی کو اور محرک خالق یہ ٹھیک بات انہوں نے پکڑی پھر پروٹیسٹن ریفرمیشن کے تذکرہ ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یہ اصل میں بنیادی طور پر سیکولر نیشنلیزم اس کی راہ ہموار کی ہے پروٹیسٹن ریفرمیشن نے پھر اس کے بعد تین لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جس میں فرانسز بیکن ہے دیکارت ہے اور پھر اس کے بعد نیوٹن ہے جس سے ایک میکینیکل ورلڈ کا تصور پیدا ہوا ہر چیز کو کاؤزن ایفیکٹ کے تحت دیکھنے کا تصور پیدا ہوا پھر اس کے بعد موریلٹی کو بھی ایک سائنس بنا کر دیکھنا لوگوں نے شروع کیا اور اس میں والٹیر کا ذکر کیا انہوں نے ہیوم کا ذکر کیا ہے اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد پھر تین اور لوگوں کا تذکرہ کیا ہے ڈاروین کا تذکرہ کیا ہے پرائیڈ کا اور مارکس کا یہ گویا فلسوفیکل فاؤنڈیشنز ہیں ویسٹرن موڈرنٹی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اگلا جو اس کا چپٹر ہے موڈرن فلسوفی ایس کریکٹریسٹکس این کانسیکوینسز اب اس کا جو پہلا جملہ ہے وہ کہتے ہیں کہ موڈرنزم is a militant revolt against religion and all the spiritual values it represents اور پھر یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اصل میں بنیادی طور پر یہ ایک ہی فکر ہے اس کے انوانات الگ الگ ہیں جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ایک اقائد ہوتے ہیں اور ایک پھر سکول آف تھوٹس ہیں مکاتب فکر ہیں تو اقیدہ تو بنیادی طور پر جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ان کے خیال کے مطابق وہ مذہب کے خلاف جو ہے وہ ایک بغاوت ہے اور اس کی شکلیں کیا ہیں کمیونیزم سوشلیزم کپیٹلیزم پرگمیٹیزم پوزیٹیوزم فاشیزم نازیزم زائنیزم کمالیزم اور عرب نیشنلیزم اب اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ بہت سے انوانات تو وہ ہیں جو مغرب سے متعلق ہیں اور پھر کچھ انوانات وہ ہیں کہ جو اس کے انفلینسز جو ہیں وہ امت مسلمہ کے اندر آئیں تو یہاں خاص طور پر عرب نیشنلیزم اور جو ہے وہ کمالیزم کا انہوں نے ذکر کیا اور کہتے ہیں کہ اس کا جسٹ کیا ہے اس میں جسٹ یہ ہے وہ مین ورشپ ہے یعنی انسان کی پوجہ یعنی پہلے اگر تصور جو ہے وہ گوڈ ورشپ کا تھا تو اس کو بدل دیا انہوں نے مین ورشپ سے اس کو بدل دیا پھر ایک اور چیز جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ وہ جو پروگرسیوزم کا تصور ہے اپ ٹو ڈیٹ ہونے کا تصور ہے کہ اپ ٹو ڈیٹ ہونے گویا سب سے بڑی قدر بن گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ خاص طور پر مارکسیوزم کی ذریعے پیملی ٹائز کو اور جو گھر کا ادارہ ہے اس کو ڈیمیج کیا گیا اور وہ بتاتے ہیں کہ بھئی فیملی کے خلاف جو بیسک ویپنز استعمال ہوئے ہیں وہ کیا ہیں انڈسٹیلائزیشن ہے اربنائزیشن ہے اور ڈیمینسپیشن آف ویمن یہ تین چیزیں ہیں جس نے جو فیملی کا جو سٹرکچر تھا ٹریڈیشنل اس کو نقصان پہنچایا پھر اس کے بعد آگے انہوں نے کہا ہے کہ جو پریڈم فور ایلیسٹ سیکس ہے یہ چیز آئی اور پھر ایک اور چیز جو آئی وہ کنٹیمٹ فور دا ایجڈ ہے بوڑوں کے ساتھ یعنی جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے حوالے سے ایک بے توکیری کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آئے تو اکبر آبادی نے بھی کہا ہے بوڑوں کے ساتھ کوئی کہاں تک وفا کرے لیکن بوڑوں کو بھی جو موت نہ آئے تو کیا کریں اور پھر کہا کہ بوڑوں نے جو ہے لڑکوں کو پہلے جو ہے وہ کھیل بنایا اور پھر ان کی نگاہوں میں خود تماشا بن گئے یعنی پہلے ان کو جدید تعلیم اور جدید تہذیب کی طرف لے کر گئے اور اس کے بعد اس کی جو نتائی نکلنے تھے کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں اور جو بڑے بزرگ ہیں ان کا احترام جو ہے وہ ختم ہوتا گیا پھر جو ہے وہ خاص طور پر انہوں نے تذکرہ کیا ہے جو فیمنزم کا تذکرہ ہے وہ تو الگ سے ایک آرٹیکل بھی ان کا ہے کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ اس نے بہت خرابی پیدا کی پھر دیکھ جا کہتی ہیں one of the greatest defects of modernism is its inability to take a comprehensive view of human life یعنی یہ وہی چیز ہے جس کو لکھا ہے in other words the part is mistaken for the whole یعنی جو ایک بڑا مسئلہ modernity کا رہا ہے جس کو reductionism کہا جاتا ہے باہل اس کو بھی انہوں نے پکڑا کہ ان کا جو تصور ہے وہ کسی holistic view کا نہیں ہے ویل ڈیوران کا ایک آرٹیکل ہے جس کا نام ہے what is wisdom تو اس نے کہا کہ سپینوزا نے کہا تھا کہ wisdom کہتے ہیں کہ چیزوں کو دیکھنا eternity کے perspective سے تو اس نے کہا کہ وہ تو خیر سپینوزا نے کہا تھا لیکن خیر میں یہ کہتا ہوں کہ چیزوں کو ایک بڑے perspective میں big perspective میں دیکھنا تو جو modernity ہے ان کا معاملہ یہی ہے کہ وہ reductionistic ہے اور وہ خاص طور پر انسانی شخصیت یا سماج کے کسی ایک پہلو کو پکڑتی ہے اور اس کو جو ہے وہ سب چیزوں پر مسلط کر دیتی پھر اس کے بعد اگلا جو article ہے اس کا عنوان ہے cultural slavery is inseparable from political slavery یعنی یہ وہ جو تصور ہے سب لوگوں نے کہا یہ اکبر آبادی نے بھی کہا سب نے کہا کہ جو colonialism کا project ہے گویا اس کے دو phases ہیں پہلا phase جو تھا وہ sheer power کا تھا طاقت کا تھا political تھا اور دوسرا جو ہے وہ cultural ہے اور جس کو جو ہے وہ hegemonie بھی کہا گیا اور وہ جو عام طور پہ تعلیم اور زبان اس کا بڑا میڈیم ہوتا ہے اس hegemonie کا تو وہ اس کا انتذکرہ کیا جو اکبر نے کہا تھا کہ توپ خس کی پروفیسر پہنچے اب بسولہ ہٹا تو رندہ ہے تو پہلے جو ہے وہ توپ آئی اور توپ نے آ کر جو ہے وہ سر کو کچل دیا اور اس کے بعد پھر بسولہ آیا بسولہ نے اس کو پھیر کے یعنی رندہ لگا کے بلکل اس کو نکسک سے درست کر دیا اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ میاں نجار بھی چھیلے گئے ہیں نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے تو یورپ کے رندے جو ہے وہ پھیرے گئے اور ایک all rounded man کا ایک تصور پیدا ہوا کہ کس طریقے سے ہمیں اس طرح کا آدمی جو ہے وہ چاہیے اس کے شروع میں انہوں نے ابن خلدون کے مقدمے کا ذکر کیا ہے اور یہ بہت اہم اقتباس ہے اور یہ اکثر جگہ پہ نکل ہوتا ہے کہ جو مفتو قوم ہوتی ہے اس کے اندر یہ تنڈینسی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے فاتح کو imitate کرتی ہے اور اس پہلو سے بھی imitate کرتی ہے کہ وہ یہ خیال کرتی ہے کہ بھئی جس ذریعے کو اختیار کر کے اس قوم نے طاقت حاصل کی ہے قوت حاصل کی ہے ہمیں بھی گویا وہی چیز حاصل کرنی ہے جیسے سید مرہوم جو تھے ان کا خیال یہی تھا نا کہ مغرب جو ہے وہ کیوں آگے نکل گیا ان کے ہاں تعلیم تھی ان کی ہاں تہذیب تھی تو اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے لئے انہوں نے وہی موڈل بنایا انگلینڈ گئے وہاں کی انیویسٹیوں کے موڈل پر جو ہے علی گڑ کی عمارت بھی تشکیل انہوں نے دی اور پھر انہوں نے کہا کہ تہذیب بھی اب وہی ہے تہذیب الاخلاق رسالہ نکالا تو تعلیم بھی اب وہی ہے جو انگریز کی ہے اور تہذیب بھی اب وہی ہے کہ جو انگریز ہمیں سکھائے گا تو یہی تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر ہمیں یعنی ان کا مقابلہ کرنا ہے یا ان کو گرانا بھی ہے مثال کے طور پر تو ہمیں بھی پھر وہی تعلیم چاہیے ہمیں بھی وہی تہذیبی عوضہ اختیار کرنے ہیں جس کے ذریعے اس فاتح قوم نے ہم پر حکومت کی پھر انہوں نے اختباسات دیئے ہیں ڈاکٹر ویلیم ہنٹر کی کتاب آر انڈین مسلمان اس کا تذکرہ کیا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لارڈ کرومر کیا جو ہے وہ اس کا تذکرہ کیا ہے اس کے کتاب کا اس لحاظ سے ٹھیک لگتی ہے بات کہ جو اسلامی مورڈرنیزم جس کو کہا جاتا ہے اس کے دو بانی ہیں یا دو برگ ہیں بڑے تو برسغیر وغیرہ میں جو ان کے برگ ہیں وہ مکولے ہے یا ہنٹر نے دخل اس کو بیان کیا ہے ورنہ اصل میں تو لارڈ مکولے ہے جس نے تشکیل کیا یہاں کی تعلیم نظام کی اور ایجپٹ وغیرہ میں عالم عرب میں جو ہے وہ لارڈ کرومر تو ان دو لوگوں نے جو جو اس وقت بتایا تھا کہ ہمیں ان لوگوں کو کیسے جو ہے وہ کابو کرنا ہے تو آگے وہ ایک اقتباس اس کا نقل کرتے ہیں کرومر کا اس میں وہ کہتے ہیں کہ اور پھر کہا کہ بھئی اس کے ذریعے تعلیم کے ذریعے ہمیں یہ کام جو ہے وہ کرنا ہے تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ کیسے کیسے اس کو متاثر کیا اور اور پھر فورا ایڈ کا جو تصور ہے اس کے ذریعے کیسے کابو کیا اور جدید طرز تعمیر اور پھر جو ہے خاص طور پہ انہوں نے تذکرہ کیا ہے سینیما کا اور فلرڈ آف پورنگرافک لٹریچر ان پکچرز ان انڈیسن فیشن اف ڈریس گروئنگ سو پوپولر ایس تو بی رگارڈ ایس دا ہائٹ اف سوشل ریفائنمنٹ تو یہ آئیڈیل جو ہے انہوں نے مسلمان قوموں کے اندر جو ہے وہ پیدا کی پھر جو ہے وہ الکوہل کا تذکرہ کیا پھر خاص طور پہ انہوں نے پردے کا تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پردے کے تصور کو جو ہے وہ ختم کیا گیا اور پھر کچھ انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ بھئی اس سب سے ہم نکلیں گے کیسے تو ایک تو وہ میں نے کہا ہے کہ شروع سے متاثر تھی یعنی تین تحریکوں سے متاثر تھی ایک اخوان المسلمون عرب میں اور بردے صغیر میں جماعت اسلامی اور ترکی میں بردے اس دمان سعید مورسی کی جو تحریک تھی اس سے متاثر تھی تو ایک تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو ریوائیولیس اسلام ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اڈاکٹ این ان آڈلٹریٹڈ شریع ایس دی لاؤ آف آر لینڈ کہتے ہیں ایک تو ہمیں یہ کام کرنا دوسرا یہ کہتے ہیں کہ عربی کو ہمیں جو ہے قومی زبان کے طور پر ہمیں اختیار کرنا ہے تیسرا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو فورن ایڈ ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ پلیگ ہے ہمیں اس پلیگ سے بچنے کی ضرورت ہے تو آج ہم پاکستان میں جن حالات سے گزر رہے ہیں تو وہ ہمارے سامنے ہی ہے کہ جی کرز کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں کے رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن وہ فاقہ مستی رنگ لائے گی تو یہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو فورن ایڈ وغیرہ ہے اس سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے پھر جو فورن کرسچن مشنز ہیں زائنیزم کرمینزم اور فری میسنز مست بی آؤٹلاوڈ اور پھر اس کے بعد وہی کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں جو ہیں وہ جو اسلامی وی آف لائف ہے اس کو جو ہے اختیار کرنا چاہیے اور پھر یہاں ایک جملہ وہ کہتے ہیں کہ کہ ہمیں سم اف آر علماء ٹو بیکم آکسیڈنٹلیسٹ ان سٹیڈی یورپین لیٹریچر ہسٹری ریلیجن فیلوسفیز ان آرڈر ٹو پروڈیوز سپیریئر ورکس اف سکولرشپ فرام اسلامی ویو پوائنٹ تو جیسے اورینٹلیزم انہوں نے جو ہے اگر ڈسپنن پیدا کیا ہے تو آپ گیا آکسیڈنٹلیزم کا جو ہے وہ ڈسپنن پیدا کریں پھر ایک اگلا جو پیس ہے اس کا ٹائٹل ہے کین اسلام بھی ریکنسائل ویڈ دا سپیرٹ آف دا ٹوینٹیئر سنشری تو یہ بات چونکہ بہت زیادہ عام تھی اور چلیوی تھی کہ اسلام کو جو ہے وہ روحِ اثر کے مطابق بنانا ہے اور یہ اور ایک عربی کا بھی ایک محاورہ بہت مشہور ہے نا کہ اسلام جو ہے ہر زمان و مکان کے ساتھ کمپیٹیبل ہے کمپیٹیبلٹی اختیار کرتا ہے تو ان کے نزدیک تو اسلام ایک مارڈنزم کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ زمانے کو بدلنے ہی کوشش نہ کی جائے بلکہ اسلام کو زمانے کے تقاضوں یا سپیرٹ آف ایج کے مطابق موڑ کر دیا جائے تو جگہ جگہ وہ اس بات کا اظہار اپنی اس کتاب میں بھی کرتی ہیں اور کتابوں میں بھی کرتی ہیں یعنی علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ زمانہ بات نسازت تو با زمانہ بساز اسلامی مارڈنزم بنیاری طور پر یہی ہے کہ زمانہ تم سے سازگاری اختیار نہیں کرتا تو تم زمانے سے سازگاری اختیار کرلو تو اقبال کا بھی اور مریم جمیلہ کا بھی سٹانس یہ تھا کہ زمانہ بات نسازت تو با زمانہ ستیز کہ زمانہ اگر تم سے سازگاری نہیں کرتا تو تم زمانے سے لڑو اور زمانے کو بدلو نہ یہ کہ اسلام کو اس کے مطابق جو ہے وہ موڑ کر دو اور وہ یہی کہتی ہیں کہ اقبال نے بھی یہ بات کہی ہے محمد حسد نے بھی اپنی کتاب میں یہ بات کہی تھی یہ بھی یہ بات کہتی ہیں کہ اصل میں اسلام ہے جس نے مسلمانوں کو بچایا ہے مسلمانوں نے کبھی بھی اسلام کو نہیں بچایا تو ہمیں جو ہماری اصل ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ رہنا چاہیے پھر اس کے بعد جو ہے وہ the fallacy of modernism اس نام سے ایک آرٹیکل ہے اور اب وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں مسئلہ کیا ہے اسلامی modernism کا وہ یہ لوگ ہیں کہ who endeavors to re-intret the faith in such a way that proves there is no conflict between اسلام and modern western civilization تو یہ ساری جو تگو تاز ہے ریا گو کلپ ہوں یا سسید احمد خان ہوں یا عاصف فیضی ہوں ٹھیک ہے یا اسی طریقے سے ڈاکٹر فضل الرحمان کبھی انہوں نے ذکر کیا ہے مفتی محمد عبدو کا ذکر کیا ہے ان سب کا اصل کام کیا ہے کہ اسلام کو جو ہے وہ reinterpret کرنا although مسلم in name the modernist passes judgment upon اسلام solely on the basis of those ideals imported from یورپ which he consciously or unconsciously assumes as superior anything of the former found incompatible with the later must be discarded تو اب اصل میں میار کیا ہے میار جو ہے وہ مغرب اسی لئے ایک جگہ جگہ وہ ایک نام ایک term استعمال کرتی ہے مسلم in name مسلم in name یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جو مسلم in name نہیں گب ہے یا Arnold ہے یا اسی طریقے سے canterpal smith ہے لیکن ایک وہ لوگ ہے جس کے لئے term استعمال کرتی مسلم in name یعنی نام کے مسلمان جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کا نام تو مسلمان جیسے ہیں لیکن ان کی افقار سارے کے سارے مغرب سے مستعار ہیں یہاں پہ انہوں نے جو اسلامی موڈرن نظم ہے ان کے بنیادی افقار بھی چند نکات میں بیان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے مختصر بیان کر دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ کے زمانے میں اسلام was the most liberal progressive and rational religion but at the hands of our imams jurists traditionalists and theologians it became more and more fossilized dogmatic by goted static and reactionary یعنی اصل میں تو اسلام جو ہے وہ بہت liberal ہے بہت open ہے بہت progressive ہے یہ بعد کے علماء ہیں اور ان لوگوں نے اس کو fossilized کر دیا گیا دوسرا ان کے بنیاری نکتہ کیا ہے کہ eternal sacred principles یہ الگ ہیں اور اس کے بعد جو ان کی coding ہوئی ہے laws کے اندر اور باقی چیزوں کے اندر یہ الگ الگ ہیں اس لئے آپ دیکھیں یہ تمام modernist وں کا مسئلہ ہے کہ یعنی ثابت اور متغیر یعنی اس میں سے کون سی چیز ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے کون سی چیز ہے جو بدلی جانے والی ہے تو ان کے اصل میں یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ سیکریٹ پرنسپل ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جدید دور میں اسلام مورڈن زم کا جو ایک بڑا عنوان بنایا ہے وہ مقاصر شریعت ہے کہ اصل میں تو مقاصر شریعت ہے جو اہم ہیں اور اس کی مینفیسٹیشن جس طرح کی قوانین میں ہوئی ہیں وہ اہم نہیں تو یہاں اس بات سلمان ہیں انہوں نے غیر معمولی کنٹیبوشن کی ہے مورڈن سیویلائزیشن کو وجود میں لانے کے لیے اور کہتے ہیں ان ادھر ورڈ اسلام was the parent of ویسٹر سیویلائزیشن which is only a further development of its principles and values یہ بہت اہم بات ہے جو آج تک کہی جا رہی اس کا بانی مبانی اصل میں اسلام ہے اور اسلام نے سب کچھ پیدا کی ہے اور پھر اس کے بعد اسلام کے نام سے جو ہے وہ ایک آرٹیکل ہے پھر سید احمد خان اس کا عنوان ہے پائنیر آف مورڈون ازم ان دا مسلم ورلڈ تو سید احمد خان نے جس طریقے سے اسلام کو ڈسٹورٹ کیا اس کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے اور آگے انہوں نے نکات بھی چند بیان کی ہیں کہ کس کس طریقے سے انہوں نے ریویجین کا معاملہ اختیار کیا پولیگیمی کے بارے میں سلیوری کے بارے میں پھر اس کے بعد سود کا معاملہ تھا انٹرنیشنل حوالے جس طریقے سے انہوں نے جو معباد طبیعی معاملات جس میں جنات کا معاملہ ہے پھر میراج کا واقعہ ہے اس کو جس طریقے سے ڈسٹورٹ کیا اس کا ذکر کیا اور پھر وہ انتذکرہ کیا کہ اصل میں بنیادی طور پر سید احمد خان کے جو تصور تھا وہ جو ڈی سید احمد احمد وہاں پر بھی بنیادی بات یہ ہے کہ ان کا تصور فطر تھا سید کا وہ کہاں سے لیا گیا پھر ایک بہت سخت ان کا آرٹیکل ہے جو سید امیر علی کی کتاب پر ہے اس کا ٹائٹل انہوں لکھا ہے اور واقعہ اس کتاب کے اقتباسات انہوں نے نکل کی ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ بہت ہی لگتا ہے کہ واقعہ بہت ہی زیادہ ڈیسٹورٹ کیا ہے اور بہت سی چیزیں جو ان کے بعد کے موڈرن اسٹوں میں ہمیں نظر آتی ہیں وہ صاف لگتا ہے کہ سید امیر علی سے جو ہے وہ لی گئی ہیں یہاں کہتے کہ اسلام is to prove that اسلام is the most liberal and rational religion the epitome of progress as the modern mind understand it polygamy parda and jihad are thus denounced as against the true spirit of the faith in this way he hoped to attract European converts by equating Islamic values as identical with modern western ideals پھر تفصیل سے تذکرہ کیا ہے اور پھر ان کے اختباسات نکل کی ہیں وہ واقعتاً بہت خوفناک ہیں پھر مولا ابو الکلام آزاد ان پر تنقید کی ہے کہ مولا آزاد نے جس طرحے سے نیشنل زم کو جیسے اسلامی آیا ہے اور جیسے جیسے سیکلر پولٹکس انہوں نے کی ہے تو یہ بڑی بات ہے سکسٹیز میں ایک خاتون جو ہیں وہ سب کو دیکھ رہی ہیں اور بلکل ٹھیک ٹھیک جیجمنٹ اس کے اوپر دے رہی ہے پھر خاص طور پر ان کے ہاں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں جو ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح وحدت عدیان اور ویلیڈیٹی آف آل ریلیجنز کے بھی جو کچھ امکانات پائے جاتے تھے انہوں نے اس کو اس وقت پکڑا کہ آل ریلیجنز تمام مذاہب ایک جیسے ہیں پھر آکے ایک آصف فیضی ہیں بھارت کے ان کی ایک کتاب پر تفسرہ ہے اس پر شدید تنقید ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر فضل رحمان پر انہوں نے تنقید لکھی اور اس کو ایڈریس کیا ہے ان کا تصور وحی تھا اس پر لکھا ہے ان کا جو جو تصور تھا اس پر تنقید کی ہے حدیث کے حوالے سے ان کی آرات ہی اس کو دیکھا ہے اور ٹریس کر کے بتایا ہے کہ داکٹر فضل لی ہے یہ چیز فلا سے لی ہے تو گیا اس پر بھی انہوں نے گفتگو کی ہے ان کی جو کتاب اسلام ہے اس کو موضوع بنایا پھر زیا گوکل پر ایک کتاب ہے اور وہ ترکش نیشنل تھا اور ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک فکری آپ سمجھ لیں رہنما تھا اتا ترک نے لی تھی پھر اتا ترک پر وہ نے گفتگو کی ہے اور اس پر بات کی ہے اور کس طریقے سے ایک رمانے میں لوگوں کو ان کے بارے میں بہت اچھی توقعات تھی اس کا تذکرہ کیا اس کے بعد شیخ محمد عبدوہو کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ کس طریقے سے عرب ورل میں اسلام مورڈن ازم کے بانی ہیں پھر ان کی کچھ فتاوہ کا ذکر کیا ہے کہ ان کی کچھ فتاوہ ایسے ہیں جس نے جو ہے وہ بہت زیادہ انفلوینس کیا اور مغربیت کے علانے میں بہت زیادہ حصہ لیا ایک تو فتوہ ان کا تھا تصویر اور مجسمہ سازی کے حوالے سے وہ ان کا تذکرہ کیا اور دوسرا جو ہے وہ جو بینک کا معاملہ تھا اور بینک انٹرسٹ کا معاملہ تھا اس کا تذکرہ کیا تو یہ دو چیزیں ہیں جس نے جدیدیت یا مغربیت کی راہ جو ہے وہ کھول دی پھر جدید سائنس کو جس طرح ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے قرآن مجید سے اس کا بیان ہے اور کیسے انہوں نے جو ہے قرآن مجید کے اندر سے داروینین ایولوشن جو ہے اس کو برامت کرنے کی کوشش کی پھر قاسم امین جو ایک مشہور مصری مفقر تھے اور شیخ محمد عبدور کے شاگر تھے ان پر انہوں نے پھر تاہا حسین پر تنقید کی ہے اور اس طریقے سے انہوں نے انفلوینس کیا ہے اور پھر ان کی افقاد پر بات کی پھر شیخ علی عبد الرزاق کیونکہ ان کا تصور تھا نظام الحکم فالاسلام اور انہوں نے کہا تھا کہ الدین والدولہ یہ دونوں بالکل الگ چیزیں ہیں ان کا پس میں کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کتاب پر جو نظام الحکم فالاسلام ہے اس پہ انہوں نے تنقید کی پھر شیخ خالد محمد خالد وہ اسلام سیکولرزم کے بڑے آدمی تھے ان کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے بعد اسلام ایرابیزم ان دف فیلڈ اف کلچر ان پولیٹکس تو آپ کو معلوم ہے کہ عرب نیشنلزم اور عربیت کی بات کی گئی پھر خاص طور پر انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی ہے جمال عبدالن ناصر پر ایک جگہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو صاحب ہیں ان کے موں میں چار چار زبانے ہیں جب وہ کبھی بات کرتے ہیں مصریوں سے تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم ابناو الفرائن ہیں پھر جب وہ عربوں سے بات کرتے ہیں تو عربوں سے کہتے ہیں کہ ہم عرب ہیں عرب نیشنلزم کی بات کرتے ہیں پھر جب وہ امت کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ امت مسلمہ کے فریق بن جاتے ہیں اور چوتھی سطح پر جب وہ مغرب سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ جیسے ہی ہیں اور ہم آپ جیسا بننا چاہتے ہیں تو اس پر بھی انہوں نے بہت سخت تنقید کی اس کے بعد پھر ان کا اس میں جو آرٹیکل ہے اسلام نیشنلزم اس پر تنقید کی ہے اور ای نیسیسیٹی فور اری ایویلیویشن آف اسلام ہسٹری تو اس پر بھی انہوں نے بات کی ہے اسلام میں انہوں نے ڈاغما آف پروگرس اس پر بات کی ہے آر ڈیڈلیسٹ اینیمی کہ جو پروگرس کا مغربی تصور ہے یہ گویا ہمارے دین کے لیے جیسے زہر قاتل ہے اور پھر آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایپولوجیتکس دی کال افار ڈیکی ان وٹ وی مست دو آباؤٹ اٹ چلو میں انہوں نے امام غزالی کی تحافت میں سے اقتباس دیا ہے کہ اس بمانے کے مسلمان فلاصفہ تھے مفکرین تھے وہ کس طریقے سے مسمرائز ہو گئے تھے اسی طریقے سے مریم جمیلہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ہاں بھی جو ہمارے مفکرین ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو امیر علی وغیرہ ہیں یہ گویا موٹرلائٹس ہی کا ایک نیا بروز ہیں ان کا ایک نیا ظہور ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اپورجیٹکس کا سارا معاملہ ہے یہ بالکل ایک شوٹائل ایکٹیوٹی ہے اور اصل میں کیا ہے یہ اسلام کو مغرب کی جو شرائط ایک تو مسلمانوں میں وہ لوگ جو اسلام کو ریفارم کرنا چاہتے ہیں اور ایک مغربی مفکرین جو غیر مسلم بھی ہیں جو اپنے افکار کے در یہ اسلام کو ڈسٹورٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس لئے اور اسلام پر پوزیٹیو لی انہوں جو کچھ لکھا ہے وہ بہرحل اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے کیونکہ بہرحل اسلام کے بارے میں کوئی بہت واضح بات کرنا اس کی اہلیت گویا ان کے اندر اس طرح نہیں تھی اس کیا ہے اس کا جواب تو انہی سے لینا چاہیے لیکن چونکہ مغرب میں رہی ہیں وہاں پر بڑی ہیں اس قیزیب کو دیکھا ہے اور بہرحل بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے بہت سی چیروں کو صحیح بھاپ لیا اس کو بیان کر دیا اس ویسے بارل ضرورت ہے کہ ہم ان کی کتابوں کو کچھ غور سے دیکھیں اور پڑھیں